سعودی عرب نے ایک اور بڑا فیصلہ کر دیا ہے سعودی عرب نے چودہ ممالک پر سفری پبندی آئید کر دی ہے جو کل تک صرف نو ممالک پر پبندی آئید کی تھی اور آج اس میں پانچ کا اضافہ کر دیا ہے جس کے کل تعداد ابھی چودہ ہو گئی ہے اور ان ممالک میں ابھی کوئی سفر نہیں کر سکتا اگر کسی انسان نے کسی آدمی نے ان ممالک کا سفر کیا ہے تو وہ سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتا تو جو میرے بھائیوں نے پاکستانی، انڈیا، نیپالی، بنگلہ دیشیوں وغیرہ نے تو وایا بہرین، مسکت یا دبائی کی ٹکٹ لی ہوئی ہے ان کو یہ ٹکٹ کینسل کرا لینی چاہیے اور ڈائریکٹ فلائیڈ لینی چاہیے کیونکہ ابھی تک ان ممالک پر پبندی آئید نہیں ہوئی ہے لہٰذا اگر آپ ڈائریکٹ فلائیڈ لیتے ہیں تو آپ وہاں جا سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو اردو نیوز کے مطابق آپ کو ان ممالک کی فہرست بھی بتا دیتا ہوں کہ جس میں یہ چودہ ممالک کی فہرست جاری کر دی گئی ہے تو یہ اردو نیوز کے مطابق سعودی عرب نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مزید پانچ ممالک کے سفر پر عارضی پبندی آئید کر دی ہے جس کے بعد سفری پبندی والے ممالک کی کل تعداد چودہ ہو گئی ہے پبندی کے تحت سعودی اور مقیم غیر ملکی سلطنت امان، فرانس، جرمنی، ترکی، سپین، امارات، کوئیت، بہرین، لبنان، شام، جنوبی کوریا، مصر، اٹلی اور عراق کا سفر نہیں کر سکیں گے وزارت داخلہ کے ذرائع کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے سعودی خبر رسان ایجنسی سپی اے کا کہنا ہے کہ جن نئے پانچ ممالک کے سفر پر عارضی پبندی آئید کی گئی ہے ان میں سلطنت امان، جمہوریہ، فرانس، جرمنی، ترکی اور سپین شامل ہیں ان ممالک سے براہ راست یا بلواستہ طور پر آنے والوں پر بھی پبندی آئید کر دی گئی ہے دوسری جانب ان ممالک سے فضائی اور سمندری سفر بھی عارضی طور پر پبندی آئید کر دی گئی ہے ذراعہ کا کہنا ہے کہ ان ممالک سے کارگو سروس حسب معمول جاری رہیں گی تاہم اس کے لئے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی وزارت داخلہ اور وزارت سہت کے مابین مشترکہ طور پر ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اس بارے میں لوگوں کو متنبع کرنے کا سلسلہ جاری ہے یاد رہے کہ اس سے قبل سعودی عرب نے نو ممالک کے سفر پر پبندی لگانے کا اعلان کیا تھا سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق وزارت داخلہ نے امرات، کوئیت، بہرین، لبنان، شام، جنوبی کوریا، مصر، اٹلی اور اراغ جانے یا وہاں سے مسافروں کے آنے پر پبندی آئید کرنے کا فیصلہ کیا تھا وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ہونے والے علامیہ میں کہا گیا تھا کہ کرونا کی انصداد کے لیے کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی کی سفارشات اور وائرس کی روک تھام کے لیے کی جانے والی کوششوں کے پیش نظر وقتی طور پر مذکورہ ممالک پر پبندی لگائی جا رہی ہے فیصلے پر فوری نفاظ کے بعد کوئی سعودی شہری یا مقیم ان ممالک میں نہیں جا سکتا نیز ان ممالک میں گزشتہ چودہ دنوں کے دوران قیام کرنے والا غیر ملکی سعودی عرب نہیں آ سکتا بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے مذکورہ ممالک کے ساتھ فضائی بحری اور برری سفر بھی معتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ فیصلے سے تجارتی عام دورفت کے علاوہ شہریوں کے انخلاق کو استثناء ہوگا بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ اور وزارت صحت کو اختیار ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر کسی شہری کو سفر کی پابندی سے استثناء بھی دے سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ